اب تک اطلاعات کے مطابق 61 افراد ہلاک ہو چکے ہیں افغان حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اس واقعے میں 207 سے زائد افراد زخمی بھی ہیں یہ حملہ ہزارہ کمیونٹی کے احتجاجی مظاہرے پر کیا گیا مظاہرے میں تین خودکش حملہ آور تھے جنہوں نے خود کو دھماکہ خیز بواہ سے اڑا لیا دہشتگردوں نے خود کو اڑا لیا جبکہ تیسرے کی خودکش جیکٹ نہ پڑھ سکی اس حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا ہے افغان حکام کی جانب سے ایک بھر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس افسوسان کے واقعے کے حوالے سے دہشتگردوں نے افغان دارالحکومت کو آج خون میں نہلا دیا افغان دارالحکومت کابل بم دھماکوں سے گونج اٹھا مظاہرے کے دوران دو خودکش حملوں میں 61 افراد ہلاک اور 207 زخمی ہو گئے تیسرا حملہ آور سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ میں مارا گیا دہشتگرد تنظیم دائش نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے افغان میڈیا کے مطابق ایک مظاہرے کے دوران ہزارہ کمیونٹی کے افراد کو نشانہ بنایا گیا جہاں وہ ٹرانسمیشن لائن کے مجوزہ روٹ کے خلاف پورا ہم نے اتجاج کر رہے تھے اس دوران دو خودکش دھماکے ہوئے اتجاج کے لیے شہر کا ایک بڑا حصہ سیل کیا گیا تھا جس کے باعث زخمیوں کو اسپتال پہنچانے میں مشکلات کا سامنا رہا افغان حکام کے مطابق تین حملہ آور تھے جن میں سے تیسرے کی خودکش جیکٹ نہ پھٹ سکی جسے سیکیورٹی حلکاروں نے فائرنگ کر کے حلا کر دیا افغان صدر اشرف گنی اور چیف اگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ نے واقعی کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے